قیمتی لمحے تو کیا اس کے زمن میں ہم شیخ سے سوال کریں گے اور معلوم کریں گے کیا ایسے سپورٹس کھیلنا جائز ہے اور ان لوگوں کو اسلام کا ہیرو سمجھنا جائز ہے آئیے شیخ مطرم سے جانتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسولی الامین والا آلہ وصحبی اجمعین وبعد آپ کا یہ سوال کہ موجودہ دور میں خاص طور پر اسپورٹس کے میدان میں اور ریسلنگ وغیرہ کے میدان میں جو مسلمان آگے بڑھ رہے ہیں تو اس کا اسلامی نقطہ نظر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعیدو لہم مستطاعت من قوغہ من رباط القیل ترہبون ابیہ عدو اللہ وعدوکو مسلمان کو تیار ہونا چاہیے مسلمان قوم کو اجتماعی طور پر دفاع کے لئے دیفنس کے لئے تیار ہونا چاہیے لیکن یہ دیفنس کس کے لئے ہے اس کی وضاحت بھی قرآن نے کر دی ہے کہا کہ ترہبون ابیہ عدو اللہ وعدوکو کہ اس سے تم خوف زدہ کرو یا اس سے تم اللہ کے دشمن کو اور تمہارے دشمن پر غلبہ پارنے کے لئے اور یہ نظریہ اسلامی نقطہ نظر سے ہے نہ کہ شخصی نقطہ نظر سے تو ریاضت یا ورزش یا ایکسرسائز یا کھیل اسلام کے اندر منع نہیں ہے کوئی بھی کھیل ہو یا جس کے اندر آپ جائز طریقے سے اس کو کھیل سکتے ہیں یعنی اپنے کپڑے ساتھی رہو اور کھیل کی اندر سامنے والے کے کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا ہے ایک مقابلہ ہے ایک شریفانہ مسابقہ ہے تو اس کی حد تک لے سکتے ہیں جہاں تک باکسنگ کا معاملہ ہے یا ریسلنگ کا معاملہ ہے اس کے اندر اسلامی نقطہ اندر سے یہ چیز محل نظر ہے اور فکر کرنے کی بات ہے کہ اسلام چہرے پر مارنے کی اجازت نہیں دیتا انسان کا ایک شریفانہ عضو ہے انسان کی شناخت اس کے چہرے سے ہوتی ہے آپ اس کے چہرے کو منافق ہو یا کافر ہو یا دشمن ہو تو اس کے چہرے کو آپ نہیں بکھڑے گی یہ مرنے کے بعد بھی مییت کی موصلہ کرنے سے منا کیا گیا ہے اس کے جسم کے آدھا کو کٹ کر بگھاڑ کر کرنے سے منا کیا گیا ہے تو ایک زندہ آدمی کے لئے آپ ایسے معاملہ کیسا کر سکتے ہیں آج جو چہرہ آپ کو ناپسند ہے کل وہ اسلام لانے کے بعد سب سے مقبول چہرہ ہو سکتا ہے تمامہ بن اسال نے کیا کہا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مجھے سب سے زیادہ ناپسند دیدہ ہے اور ایمان لانے کے بعد کہا کہ روح زمین پر آپ سے زیادہ پیارا چہرہ کسی کا نہیں ہے حضرت حمزہ کے قاتل نے کیا کہا تھا میں نے حمزہ کو قتل کیا اور اس کے بعد جب میں نے مسلمہ بن قذاب کو قتل کیا تو مجھے تسلی ہوئی تو وہ جب دشمن تھے تو ایک بڑے اسلام کے شیر کو انہوں نے قتل کیا تھا اور جب وہ اسلام لے آئے تو ایک بڑے اسلام کے دشمن جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کو قتل کیا تو کھیل ایسے ہونے چاہیے جس کے اندر سامنے والے کو بدنی نقصان نہ پہنچے بدنی نقصان نہ پہنچے جیسے اور وہ شرط کے ساتھ نہ ہو اور وہ اپنی ذاتی شہرت کیلئے نہ ہو جس کا مقصد دین ہو اور دین کی بڑھتری ہو اور دین کی خدمت ہو اس نظریے سے اگر آپ کر رہے ہیں اگر شخصی پپلریٹی کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ اسلام سے اس کا دینا دینا نہیں ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک یہودی کو زیر کیا حضرت علی بڑے طاقتور تھے طاقتور تھے اس کو انہوں نے زیر کیا نیچے گرا دیا اور اس کو قتل کرنا چاہ رہے تھے تو حضرت علی کے مو پر وہ تھک دیا تو حضرت علی اس کو قتل کرنے کی بجائے چھوڑ دی یہاں کاروائی ان کو اور زیادہ شدت سے کرنے چاہیے تھی تو حضرت علی سے پوچھا گیا کہ تم نے کیوں چھوڑ دیا حضرت علی کا کتنا پیارا جواب ہے انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو نیچے گرایا تھا شکست دی تھی اسلام کی محبت میں اس نے مجھ پر تھوک دیا تو میری انہ جاب اٹھی اگر میں قتل کرتا تو اس کے اندر اپنی انہ کا حصہ شامل ہو جاتا تو اس لحاظ سے یہ سوچنے کی بات ہے کہ جس پر ہم مقابلہ کر رہے ہیں وہ دینی نقطے نظر سے کر رہے ہیں دین کی علاہ کلمت اللہ کے لئے کر رہے ہیں تو وہ ٹھیک ہے نہیں آپ اپنی شخصیت پیسہ کمانا ہے آپ کا نام لینا ہے دنیا والے اس کو اس طریقے سے کہیں تو اس کا وہ میار نہیں ہے کہ کہہ رہا ہے کہ اس سے اسلام کا نام ہو رہا ہے اس طریقے سے تو دنیا بھی لوگوں کی رائے پر فتوے نہیں دی جاتے ہیں ایک موٹی سی بات امام ابن تہمیہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ایک روٹی پکانے والے پر آپ سوال کر سکتے ہیں کہ روٹی جلی کیسی جب کی وہ اس کا پیشہ ہے پروفیشنل ہے تو ایک فتوہ دینے والے کو نہیں پسکتے کہ بھئی علم کہاں سے حاصل کیا روٹی بنانے والے آپ کا سوال کا مستعق ہے تو جس سے آپ دین کی بات لے رہے ہیں تو اس سے آپ سوال نہیں کر سکتے کہ تم کس بنیاد پر یہ بات کہہ رہے ہو تو اس نظری سے سوچ سکتے ہیں کہ دنیا والے اگر کہہ رہے ہیں تو ہمیں دنیا کی رائے نہیں لینا ہے علماء کی رائے لینا ہے جزاکم اللہ خیرہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں